موسیقی تو دوستو آپ نے مختلف قسم کی ڈیکوریشن لائٹ دیکھیں گی اور آج میں جو آپ کو ڈیکوریشن لائٹ دکھاؤں گا اس میں کسی وائر کا کسی کنیکشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ایک آئیڈیا آپ کو چاہیے اور بہت زیادہ آسان سا طریقہ ہے کہ خود کے لیے نہیں راستے میں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے ابھی ہم راستے میں لڑکے تھے کیا کر سکتے ہیں ایک آپ کو میسیج دوں کہ انہوں نے تھینکیو کیا کہ آپ کا شکریہ اور قریشن لائٹ دکھاؤں گی پوری ٹیم نے یہ سوچ کیا تھے کہ راستے میں کوئی بھی مسئبت والا بندہ ملے گا کوئی بھی پرچانی میں ہوگا تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ تھینکیو نہیں بولنا آپ نے یہ پاکستان ڈیم فانڈ میں جتنا بھی ہو سکے اس میں آپ نے اپنا تعاون کرنا اپنا حصہ ڈالنا ہے دوستو آپ نے ایک بہت سی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائٹ سر لے کے تمام مسائل کال بائٹ سر لے کے مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ سی بیل کے سائٹن پہ کلک کریں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بیر سبسکر لے آپ کو ملے چلکے شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ نے مختلف قسم کی ڈیکوریشن لائٹ دیکھیں گی اور آج میں جو آپ کو ڈیکوریشن لائٹ دکھاؤں گا اس میں کسی وائر کا کسی کنیکشن کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ایک آئیڈیا آپ کو چاہیے اور بہت زیادہ آسان سا طریقہ ہے اصل میں ہم آج ایک تھوڑا انٹرٹینمنٹ یا ٹور کے طور پر ہم ادھر ایک گومنے کے لیے آئیں اپنا ازارہ کا یہ ایک علاقہ ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے جس طرح ہم جس طرح آویلیاں گئے تھے تو آفشار تھی اس طرح یہ بھی ایک آفشار ہے ادھر ہم آئیں اصل میں جو کریہی آڈوز کے لیے میں ہم سب کو پانی پہاڑ اور نیچرل ڈیوٹی بڑی پسند ہے تو ادھر آئیں تو میں نے سوچا کہ یہ ایریا آپ کو دکھاؤں تو اس کو ویسے نہ دکھاؤں آپ کو ساتھ میں کچھ چیز بھی دکھاؤں کوئی آپ کو تھوڑا انفرمیشن بھی دوں کس چیز کے بارے میں تو وہ میرے بس یہ کچھ لائٹیں بڑی ہوئی ہیں اکثر آپ نے اس طرح کی لائٹیں جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ یار جب بائٹ چلتا ہے تو اس کے ٹائرز میں بہت ہی اچھا ایک افیٹ پڑتا ہے یا بہت ہی اچھا ایک ویو بنتا ہے جب بائٹ چلتا ہے تو وہ افیٹ کس طرح سے بنتا ہے یا وہ ریم جو ہے بڑا خوبصورت چمک رہتا ہے اس میں لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح چلتی ہیں تو اس کے لئے یہ چیزیں یہ لائٹ اگر آپ دیکھیں اور یہ لائٹ دیکھیں دونوں میں فنکشن ایک ہی ہے مختلف کلرز کے لائٹ ایک ہی ہے اور جو ہے کہ تھوڑا ان میں شیپ کا ڈیفرنس ہے پرل طریقہ کار ایک ہی ہے اس کو لگانے کا اور اس میں جو ہے آپ کو کھول کے بھی دکھائیں گے اور اس کو لگائیں گے جو ہمارے ساتھ اسامہ استاد ہیں ان کو ہم بولیں گے نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں اس ٹور میں تو سامہ استاد کو بلائیں گے سامہ استاد اگر آپ ادھر آ جائیں تھوڑا ہمیں بھی ٹائم دے دیں کیوں نہیں بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک اچھا سڑا تو یار یہ کچھ لائٹس ہیں میں نے پرچیز کی ہیں مرکیر سے مجھے ڈیٹسوں میں اور دو سو میں تقریباً یہ لائٹس پڑھی ہیں اور اس کی پرائز بھی اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لائٹ مجھے ڈیٹسوں میں پڑھی ہے اور یہ دو سو میں پڑھی ہے تھوڑا سے اس میں فرق ہے اتنا زیادہ نہیں ہے برحل اس کا ایفیکٹ بہت اچھا لگا تھا مجھے اور تو دیکھتے ہیں کہ یار اسامہ استاد اس کو کس طرح ہمیں کونیکٹ کار کے بائک میں دکھاتے ہیں اور اس کا جو فنکشن ہم رات کے اندھیرے میں چیک کریں گے چونکہ صبح روشنی ہے تھوڑی بہت شام کا ٹائم ہو گیا مگر پھر بھی اس کا اتنا اچھا ویو نہیں ہوگا تو اسامہ استاد یہ کس طرح لگاتے ہیں کوئی آئیڈیا دیں گے آپ یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگتا ہے آپ کے سامنے اسے ازاد کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ اسے ہم باہر نکالتے ہیں یہ تو کیا بنا ہوئے یہ کیمیرامین بھائی ہمارے آپ کو دکھائیں تو یہ سکال بنا ہوئے شیپ ہے ایک فیس ہے تھوڑا تھا تو جب یہ چلے گا اور بائک میں آپ کو بڑا اچھا ایک ویو دے گا یہ اگلے پیشلے ٹائر کا دونو ہے اچھا یہ ایک ٹائر کے فیس ہے جس کے اندر لائٹیں لگی رہی ہیں اور اس کو جب آپ کو کھول کے دکھائیں گے کہ کس طرح چلائیں گے آپ یہ اس کے اندر کیا کے چیزیں ہیں اس کو بقاعدہ کھولیں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر ہے کیا اچھا اسام استاد کھول رہے ہیں ایک لائٹ کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے کس طرح سے اس سام استاد یہ کیا طریقہ ہوتا اس کو بڑے رام سے کھولیں آپ سکون سے اس کے اندر سیل لیں تین اب آس لگ رہے ہیں یہ اس طرح ہی پکڑ لیتا ہوں آخری سیل ہے اس کے اندر یہ پڑا ہو ہے کھلی لگی ہو ہے ڈبل کام کا نہیں ہے یہ کسی کام نہیں ٹھیک ہو گئے ہم واپس رکھ کے گئی سیل اس پر ہم واپس لگا گئے اچھے 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 پڑے پیار یہ چل گئے ہے اس کا بھی یہ ہی طریقہ ہوگا ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک ٹائر میں لگے اور دوسرے ٹائر یہ چلتے وقت جو مزہ کرے گا رات تو سامو ساد آپ کی تو کیا بات ہے آپ گومنے آئے انٹرٹین ہونے کے لئے مگر آپ نے کسٹمر کو اپنے ویورز کو پھر بھی آپ نے چھوڑا نہیں بولے نہیں آپ جیسے ہم گومے ویسے وہ بھی گوم لے گی تھوڑا سا بائیک کو تھوڑا گیر میں سٹارٹ کر چیک کر لیں گی کس طرح کے ویورز بنتے ہے آپ نے انجوائی کیا اس اگر آپ کو کیسی لگ یہ پہاڑ یہ ایریا ادھر کے لوگ اور یہ رستے علنگے بڑے مشکل رستے ہیں مگر ایریا خوبصور ہے بندہ بڑا انجوائی کرتا ہے کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں ہری پورا زارہ میں تو آج اس طرح ہم نکلے ہیں تھوڑا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کیونکہ کام کر 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 بنا تھک جاتے اس ہم استاذ بھی آ بور ہو جاتے ہیں کافی اور کسی کس ٹائم پر اکتاب ہی جاتے کیونکہ 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 آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پیغام دیں گے کہ آپ چاہیی کئے نہیں لوگوں کو آنا چاہیی بہت اچھی جگہ گلیوں میں سے نکل کے ان پہاڑوں میں آنا چاہیی بہت زبردہ سا وہا ہے کھلی وفضائے اور جو ہے زینی طور پر سیگریس ملتی بندہ کام سے تھکا ہوتا ہے تو اس کا معل اچھ بلکل فریش ہو جاتا یہ جو جگہ راستہ تھوڑا مشکل ہے جگہ بہت اچھی ہے مثلا کہ آنے کی ثقاوٹ جو یہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے خانہ پینہ کیا ہے پانی دیکھ پہاڑ دیکھیں ہوا لگی ہے لوگ اپنے کسٹمر ویڈیو جو بنائی ہے سب سے بڑی بات یہ یہ ٹوئر کا بہت اچھا ٹوئر مزہ ہے ابھی مسئلہ فرشانی نہیں آئی بس ابھی شام ہوگی ہے میرے خیال سے واپس کرنا چاہی اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ اکثر جو ٹوئرسٹ ہیں وہ جب آتے ہیں تو آپ کا ان کے کوئی مسئل دو آپ دینا جائے ان کو چاہیے پنچر کا سمان ہونا چاہیے ساتھ راستے میں گاڑی پنچر ہو جائے خراب ہو جائے چنلاک ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے گاڑی میں پٹرول ہونا چاہیے ٹھیک بات راستے میں مارے دو تین بائی تھے جن کے پٹرول نہیں تھا نکال کہ ہم نے دے دیا یہ بات بھی ہے نیکی بھی کرنے چاہیے راستے میں کھڑا ہو سکتے راستے میں لڑکے تھے کیا کر سکتے بلکل ہم نے اس میں شوٹ آٹ نہیں کیا ویڈیو نہیں بنائی وہ انہوں نے میسیج دوں کہ انہوں نے تینک کیا آپ کا شکریہ اور پوری ٹیم نے یہ سوچ کہا تھے کہ راستے میں کوئی بھی مسئیبت والا بندہ ملے گا کوئی پرشانی ہوگا تو ہم نے اس کو کہنا کہ نہیں بولنا آپ پاکستان دیم فانڈ میں جتنا بھی ہو سکے اس میں اپنا تعاون کرنا اپنا حصہ ڈالنا ہے تو یہ دل کی آواز ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے اور پاکستان کا جو دیم فانڈ ہے اس میں جتنا ہو سکے آپ نے تعاون کرنا ہے کیونکہ جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو رہا ہے اور جو مائرین ہے وہ کہتے ہیں گا دوزار پچیس تک پانی بلکل ختم ہو جائے گا خوش سالی پیدا ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے جو گورنمنٹ کام کر رہے ہے یا چیف جیسٹس سپریم کورٹ کا وہ جو کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اس میں تعاون کریں وہ ہمارا اپنا فائدہ ہے یہ کے ساتھ ہمارا آج کا ٹور اپنے اختدام کو پہنچ ہے یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں اور ظاہرہ تھک بھی چکے ہوں گے کافی زیادہ دوست ہیں ہمارے اور مزید کافی اٹھ دس بن ہیں سب کیمرے کے سامنے تو نہیں آئے پوری ایک ٹیم ہماری آئی ہے تو واپس جاتے ہیں پھر اسی امید کے ساتھ کہ مثلا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ ہمارا ٹور بہت کامیاب رہا آپ سب ادھر آئیں انجوائے کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں یہ ہی زندگی ہے ایک دوسری کی مدد کریں سب سے بڑی زندگی یہ ہی اللہ آفز دوسرے 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 تو دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیجے کامنٹ سباکس میں ضرور بتائیے گا ویڈی کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے میں میں دوسرے 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 دوسرے